خدا یسو مسیح کے نام میں آپ سب کی اسلام کی ہو آئیں آج صبح پھر خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے ازرا کی کتاب اس کا آٹھ باپ اس کی اکیس آیت آج ہم پڑھیں گے تب میں نے اہوا کے دریاء پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنیں عزیز بھین بھائیو اگر ہم اس سے پچھلے ابواب پہ گوھر کرتے ہیں تو حیکل کی مقصوصیت ہے عید فسا ہے ازرا کی یرشلم میں آمد ہے اسیری میں واپس جانے والے لوگ ہیں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر آٹھویں باپ کی پندرویں آیت میں ازرا حیکل کے لیے لاوی تلاش کرتا ہے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں ایک بڑی خاص بات آج جو ہم سب مل کے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مال کے لیے ہم سیدھی راہ کیسے طلب کر سکتے ہیں خدا انجیس و مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یرشلم یہودیہ سامریہ کی بات اور یہ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنے یرشلم کی فکر کریں اپنا یرشلم اپنے بچے اپنے مال کے لیے ان کے لیے راہوں کو سیدھی بنانے کے لیے امسال میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کی انتہا جو ہے موت کی راہیں ہیں چودہ باب کی بارویں آئے گی سو راستے کا چناؤ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے آخر کیا ہے اگر تو راستہ بھلا ہے راستہ بابرکت ہے اور آخر میں بھی برکت ہے آخر تک برکت ہے تو پھر تو بھلی بات ہے کیونکہ جب کوئی شخص اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر کیا ہوگا خداون یسو مسیح نے کہا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں جب خداون نے کہا ہے اور پھر خداون یسو مسیح نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جہان میں زندگی اور آئندہ جہان میں اس جہان میں لجات اور آئندہ جہان میں ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے پھر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے انصاف کی بات ہے یعنی آل ٹوگیدر میں آپ سے آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداون یسو مسیح کے پیچھے چلنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اب منادی اس نے اس لیے کروائی ہے کہ جو لاوی ہیں خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں خدا کے گھر کی کی سارے کام کرتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کے لیے تنبی کی گئی ہے تاکہ وہ بھی ان کے بچے بھی ان کا گھرانہ بھی روزہ رکھیں کیونکہ استشنہ آٹھویں باہر پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکا رہنے دیا تاکہ ہم آجز ہوں فروتن ہوں خدا کے حضور چلنے والے ہوں خدا کے حضور بیٹھنے والے ہوں آجز ہی فروتنی سے خداون کے کام کے لیے کچھ کرنے والے ہوں اور اس کے لیے آج میں آپ سے بڑی حلیمی سے بات کرتا ہوں بچے بڑے جوان جیسے نینوہ کے لوگوں نے کیا تھا بادشاہ سمید چمرو سمید جب تک روزے کی منادی نہیں کی جائے گی جب تک خدا کے حضور گریہ زاری کرنے کی منادی نہیں کی جائے گی بہت مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس مشکل سما کو بھاپنے کے لیے اس مشکل سما کو خداوند کے پاس لانے کے لیے ہم سب مل کے گھرانے سمیت خداوند کے پاس اپنے گھرانوں کو لائیں تب کچھ بڑا کام ہوگا تب جلالی کام ہوگا خداوند کے حضور بیٹھنا دعوت بادشاہ سات بار خدا کے حضور پرستش کرتا تھا خدا کے پاس بیٹھنا خدا کی حضوری میں وقت گزارنا خداوند کے قدموں میں وقت گزارنا یہ بڑی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے خداوند کے چرنوں میں رہنا بہت برطت کی بات ہے اس لئے میرے بہن بھائیو آج صبح ہم اپنے اپنے گھرانے میں دیکھیں ہم کتنی روزہ کی منادی کرتے ہیں اپنے بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی رات طلب کرنے کے لیے کتنا فروتن ہوتے ہیں جو ڈالی جھک جاتی ہے نا وہ پھال لاتی ہے جو شخص فروتن ہوتا ہے وہی پھال در ہوتا ہے جو شخص آجز ہوتا ہے وہی پھال در ہوتا ہے جس شخص کی زندگی میں آجزی فروتی نہیں ہے اس کے اندر پھال نہیں ہے اور پھل اگر انسان نے دیکھنے ہیں تو روحل کو اس کے پھلوں کی بات کرے روحل کو اس کے نعمتوں کی بات کرے میرے عزیز پھین بھائیو آجز ہو جائیں گے نا تو پھر سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے اب آجز ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں خداون یسو مسیح سے سیکھنا پڑے گا خداون یسو مسیح نے خود ہی کہا ہے مجھ سے سیکھو میں دل کا فروتن ہوں تاکہ تمہاری جانے آرام پائے تو آرام چاہتے ہیں خداون یسو مسیح کے پاس ہے فروتنی سیکھنی ہے خداون یسو مسیح کے پاس آئیں خداون یسو مسیح کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے بغیر خداون یسو مسیح کے ہم کچھ نہیں ہے ہماری زندگی بلکل زیرو پر ہے اسی لیے ہم آج بڑی دل جمعی کے ساتھ آجزی کے ساتھ خداون کے پاس آئیں کہ ہمارا خدا جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کے پاس آجائے وہ بڑا کام ہمیں کرے گا اس لیے عزرہ نے منادری کی تھی ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مال کے لیے سیدھی راہا طلب کرنے کے لیے فروتن بھان جائیں اور فروتنی آجزی صرف خداون مہیا کرتے ہیں آئیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو خداون کے قدموں میں لے آئیں وہ بہن جس نے اتر خداون یسو مسیح کے قدموں پر ڈالا اپنے بالوں سے پوچھتی رہی روتی رہی بیٹھی رہی خداون کے حضور اور خداون یسو مسیح نے کہا کہ اس کا ذکر بائبل کتاب مقدس میں جہاں جہاں انجیل سنائی جائے گی اس کا ذکر ہوگا فروتنی کی انتہا ہے آجزی کی انتہا ہے یہ سب چیزیں تب ہی آتی ہیں جب ہم خدا کے حضور پڑی آجزی سے فروتنی سے بیٹھ جائیں گے جھک جائیں گے خدا کے سامنے اپنی مناجاتوں کو التجاہوں کو خداون کے سامنے پیش کریں گے تو پھر میرا خداون آپ کا خداون بہت بڑے کام کریں گے بہت بڑے کام خداون مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برک کر دیں آمین